تیتر نوٹ والے، گمیر والے، پورشی چبریاں والے، کیا تھاڑا، اکوربن، توپا، ناڑیاں، منجورا اور اسی طرح دوسرے بھرواتی، بانتنی، بنگو، کلپر، آرموٹا، اکوربن، دوراندی اور تمام اہلِ اسلام بھائیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح پہلے آپ جلوس کی شکل میں، اجتماعی صورت میں تشریف لاتے رہے، اسی طرح اس ساتھ بھی پڑھ چڑھ کر کے تو ملاز شریف میں جلوسوں کی صورت میں حاصل ہوں اور تشریف لائیں اور یہ آپ کے لئے بخشش کا سامان ہوگا، یہ آپ کے لئے برکت کا سامان ہوگا، بلکہ جہاں جہاں بھی رسول اللہ کا ذکر ہوتا اللہ کی رحمتیں بستی ہیں، سارے بستیوں کے اندر برکت کا سبب پانے گا، اس لئے میں عزدروں گئے نحرات تمام عزد سے کہ اسی طرح جیسے پہلے آتے تھے، اسی طرح جذبے اور شوق سے آئے، میرا بیٹا پچھلے سال محمد محبوب موجود تھا، اس نے نوجوانوں سے اپیل کی تھی اور اسی اندازے کی اپیل آپ یاد رکھیں اور اسی جذبے کے ساتھ کام کریں جس طرح کہ وہ آپ کے ساتھ کرتے تھے، کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی بخشش کا دعا کرتے رہے ہیں، اللہ انہوں نے موششے تو یہ نہیں اس طرح کہ دوسرا یہ رہا کہ کوئی اگر اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اور بدقسمت انسان ہے اور یہ خیال مت کریں کہ نبی مارکہ ملکی میں ملک ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ انہوس ہے، بڑا بڑا منہوس ہے اللہ کے نبی زندہ ہے، میں یہ دیئے ایک عدیس آتھ کری دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو پختگی سے یقین ہو کہ یہ ہمارے بنامتی اور اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ جس کے حضر ہے، ایک دفعہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں کہ بارد اور عربی پیش کا کا میرا قام ہے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا اصل سے بجھ پر دور پیجا کرو یہ مجھے پیش کیا جاتا ہے دور میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو جن کو یہ خطاب فرمایا انہوں نے عرض کی یا رسولتہ جب تک تو آپ زندہ ہیں دنیا میں ہیں تو پیش کیا جاتا ہے تو بسال کے بعد کیا صورت ہوتی ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں حضر دیے جاتے ہیں اور اللہ کا نبی مرتا نہیں ہے موجود ہوتا ہے اللہ کا نبی جب شہید نبی کا غلام زندہ ہوتا ہے شہید کتنے درجے کا تیسرے درجے کا پہلے درجے نبی دوسرہ درجہ صدیقین تیسرہ درجہ ہے شہید چوہسرہ درجہ ہے صالحین صوفیہ وغیرہ تو اول درجے کے جب زندہ دوسرے درجے کے جب زندہ اس کو مردہ کہیں تو کافل ہو جائیں کچھ منا فرما دیا مردہ مت کو عقیدے میں بھی مت لاؤ کہ وہ مر گیا ہے بلکہ وہ زندہ ہے مردہ خیال میں بھی باتانے دو کہ مار گیا وہ زندہ ہے تو نبی مار گیا ہے نبی مار گیا ہے جس کے صدقے میں شادت مستی ہے لہذا یہ عقائد باطلہ ہیں اللہ تعالی مذہبِ حفظ مذہبِ رسولت پر قائم رکھے اور میلہ شریف کی محفظ انشاءاللہ تعالی وہ چاند چڑے گا بل بل اعلان ہو جائیں گے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ بڑے برپور طریقے سے اور یہ ایک بات ہارے دیئے ہو گئی ہے کہ مصیبت